اسلام لوگ میرے فریلانسر بہنوں اور بھائیوں کیا آل چال ہے ویڈیو میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنے لگے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم نے پروجیکٹ کٹالوگ اپر کے جو پروجیکٹ کٹالوگ تھا اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے نیو فریلانسر کے لیے اور یہ ایسا لائف لائن آپ یوز ایک جو ہے نیو فریلانسر ہے وہ ایسا لائف لائن اس کو جو ہے استعمال کر سکتا ہے اور اس سے جو ہے اس کے ہائر ہونے کے جو چانسیز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے تو آپ کو یاد ہو جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پروجیکٹ کٹالوگ کے اوپر دیفرنس اس کے سیکشن کے اوپر بات کی تھی تو ہم نے اسی ویڈیو کے اندر ایک جو ہے سیمپل پروجیکٹ بھی لے لیا تھا اور اس کو ہم نے کریئٹ کیا تھا اور ہم نے اس کو سبمٹ کر آیا تھا تو وہ بک کور کے اوپر تھا تو میں نے آپ کو اس کو ڈیفرنس سٹیپ بتائی تھے کہ آپ نے کیسے پکچر جو ہے اس کی اپلوٹ کرنی ہے کیسے ڈسکرپشن لکھنی ہے ٹائٹل ویڈا اور وہ تو وہ جب ہم نے سبمٹ کر آیا تھا تو وہ تو اس کے جو ہے اپروف ہو گیا ہے اور اس کے جو ای میل آگئی ہمارے پاس اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر دیکھ لیں تو وہ ہم نے پرائس دی تھی وہ یہاں پر بھی شو ہو رہی ہے آپ نے اپنے جو ہےo دیشپورٹ کے اوپر دیکھ P اپنے آئے تو یہاں پر scratch میںحمام آپ اس طرح کرود کریں. ہم آپ کو ڈیفرنٹ آرڈRO آپ کے پاس شو کر رہے ہوا یہاں سے آپ اس کی ان stroll اiin آف کی کر سکتے ہیں جب آف کریں گے تو وہ کلائنٹ کو شو سارچ میں نہیں شو ہوئے گا تو اب ہم جاتے ہیں اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے پاس اب جو ہے کلائنٹ کے لیے آویلیبل ہے وہ اس کو بائی کر سکتا ہے یا اس کی جو بائی کر سکتا ہے سروس جو ہے جو ہے وہ کر سکتا ہے جو ہم نے اس میں اڈھالی تھی تو اس میں بات کر لیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اپروو تو ہو گیا ہے اب اس میں ہم کیا سبق کیا حاصل کر سکتے ہیں اس میں یہ سبق ہے کہ ہم نے جو سٹیپ فالو کیے تھے وہ صحیح تھے چھیک ہے جو میں نے آپ کو سٹیپ بتائی تھے کیسے آپ نے ٹائٹل بنانا ہے کیسے آپ نے گیک چوز کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارا جو پروسیجر ہے وہ ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے پہلے یہ تو یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے جب آپ پروجرٹ کٹالاؤگ کے ڈیفرنٹ گیک وغیرہ بنا رہے ہوں سب سے پہلے آپ نے وہ والی سکل سیلٹ کرنی ہے جس کا کمپوٹیشن سب سے لو ہو آپ سرچ کر سکتے ہیں نیٹ کے اوپر آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ کس کا کمپوٹیشن سب سے لو ہے تو آپ نے صرف وہ گیک سرٹ کرتی ہیں آپ دیکھیں اگر کوئی گیک پہلے سے اتنی سیچوریٹیڈ ہے تو ایز ای نیو فری لانسر آپ اگر اس کو بنائیں گے تو آپ کے چانس جو ہے ہائر ہونے کے بہت کم ہے تو آپ نے یونیک بنانی ہے جس کے اوپر کمپوٹیشن کم ہو تو اس طرح کی بنانی ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں تو ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی اس کے ٹائٹل کے اوپر تو اس اگزمپل میں جو ہم نے بتایا تھا کہ کہ آپ نے نا میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے دو یا دو سے زیادہ کیورڈ اس کے ریلیٹیڈ ڈالنے ہیں جو ہم نے اس ریڈیو میں جو ہم نے بک آور کے حوالے سے دیکھا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس میں جو ہے وہ کیورڈ ڈال دیتے ہیں جو کہ کلائنٹ سرچ کر سکے تو آپ نے پروجیٹ کٹالوگ کے جو آپ کی گیگ ہوگی اس کے ٹائٹل میں وہ والے کیورڈ ڈالنے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کلائنٹ ہے وہ سرچ کریں جب ہی وہ سرچ کرے گا تو اس کا پاس جو ہے آپ کی گیگ چھوک گی تو یہاں پہ اگر ہم اس بک کور کے حوالے سے دیکھنا تو ہم نے بک ڈالا تھا وہ بھی یہ بھی سرچ کر سکتا ہے ای بک ڈالا تھا اور کنڈل کور ڈالا تھا تو یہ جو ہے تین کیورڈ ہمارے پاس آگے فرض کریں گر کوئی کلائنٹ جو ہے سرچ کرتا ہے تو ای بک کور اس کو چاہیے کنڈل کور چاہیے تو ہمارے ہمارے جو ہے گگ کے زیادہ چانس ہے کہ اس کو شروع ہو ونیزبت کے کوئی سی کسی فریلانسر نے کام کیورڈز یوز کیا اچھا تو دوسری بات جو ہم نے اس کی تھی اس کی ڈسکرپشن کی اوپر کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ڈسکرپشن میں زیادہ سے زیادہ کیورڈز ڈالنے ہیں کیورڈ سے کیا ہوتا ہے کیورڈ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے گگ رہنگ ہو جاتی ہے آپ کی جو گگ ہے زیادہ شو ہونے شروع ہو جاتی ہے کلائنٹ کو کیونکہ آپ نے وہ والے ٹیگ ایڈ کیا ہوتے ہیں فرض کریں گر کوئی یہ بک کور ڈیزائنر کو چوز کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہی بات ہے آپ کی ڈسکرپشن میں یہ چیز لکھی بھی ہے تو جس طرح ہی وہ جو سچ چینجر اس کے ساتھ میچ کرتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے تو آپ نے ہمیشہ سے جو ہے ڈسکرپشن ایسی یو بیسٹ لکھنی ہے بہت ہی سوچ سمجھ کہ جو ہے آپ نے اس کے ڈسکرپشن لکھنی ہے کسی بھی کیکے کوئی انرویڈ ڈیویٹ ڈیویٹ کوئی آب بنانا چاہ رہے ہیں کوئی ویب سائٹ ڈیویٹ ویڈیو ایڈٹنگ کانٹنٹ کوئی بھی آپ کریں گے اس فیلڈ کے متعلق آپ کو آدھا گھنٹا گھنٹا اس سے ریسرچ کر لیں آپ ٹھیک ہے نیٹ کی اوپر اس کے کی ورڈ ٹیگس وغیرہ جو بھی سب سے ڈاپ پہ ہیں تو وہ ڈونڈ کے آپ اپنے ڈسکرپشن بنا لیں تو یہ آنے والی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے لکھتے ہیں ڈیفرنٹ ٹوز اور کیسے آپ نے ٹیک سیچ کرنے تو اس کا گھیام آگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو واپس آتے ہیں اس کی کے اوپر جو ہم نے بنائی تھی تو جو ابھی نئی آئے اس ویڈیو میں تو میں اس ویڈیو کا لنک یہاں پہ دے دیتا ہوں تو آپ وہ پچھلی ویڈیو جو پر اوپر وہ دیکھ رہے ہیں آپ پھر اس کو جو ہے آپ کو یہ آر ڈیا ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ہم نے پرائسنگ کے حوالے سے میں نے پرائسنگ کے حوالے سے میں آپ کو یہ ریکمنٹ کرتا ہ ہوں کہ پرائس اپنے کمپیٹیٹر کے مطابق یہ رکھیں فرص کریں اگر آپ کا کمپیٹیٹر کوئی پائیو ڈالر یا ٹین ڈالر کی اس ترگیق دے رہے تو آپ کوشش کریں کہ اس سے تھوڑی سی کم ہو اور اس میں کوالیٹی اچھی ہو کیونکہ آپ ایزا نیو فریلانسر ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کسٹمر کو اپنی طرف لانا ہے تو یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پرائس تھوڑی سی کمپیٹیٹر سے لو کر لیتے ہیں اور کوالیٹی کو بڑھا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہے تو آپ نے پرائس جو ہے بلکلی کمپیٹیٹر کے ساتھ میرے سوڑ کے رکھنی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جو کوشش کرنی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈوانس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ نے چیزیں ڈالنی ہے تاکہ جو ہے آپ کا جو کلائنٹ آئے وہ اس کی آپ کی کوشش یہ ہو کہ وہ ہمیشہ ہی جو ہے ایڈوانس یہ چوز کرے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پکچر کے حوالے سے دیکھا تھا کہ کیسے آپ نے پروفیشنل پکچر بنانی ہے اس میں میں نے آپ کو یاد ہو کہ موقع بروک موقع بروک کے حوالے سے جو میں نے آپ کو ویب سائٹ بنائی تھی کہ کیسے آپ اس ویب سائٹ کو یوز کر کے بہت ہی خوبصورت جو ہے پکچر ہے اپنے پروجیٹ کے لیے تو وہ بنا سکتے ہیں تو ہم اگر یہاں پہ جائیں یہ موقع بروک ویب سائٹ ہے تو آپ کوئی بھی جو ہے ڈزائن سلٹ کر کے پس کریں گے ہم اس ڈزائن کو سلٹ کرتے ہیں تو اپنے آپ ڈزائن کو سلٹ کرتے ہیں جو ہے اپنے مطابق کوئی بھی آپ پکچر اللہplete lington پروجیٹ کی حوالے سے بس کریں آپ نے کوئی 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 پروجیٹ کی پیکچر لییا یا فرض کریں یہاں پہ ہم نے بوک رکھا کری تھی یا کوئی اور آپ نے اپنی پیکچر کو یہ کیوں پر لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے اور اس کو جو ہے داریکٹلی اس طرح پروفیشنل کر کے شو کر آگے آپ دین این کلک جو ہے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس ویب سائٹ کے اوپر بہت زیادہ اور بھی ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے پوسٹ ہوگے تو آپ اس طرح کے پوسٹ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پروفیشنل جو ہے بالکل آپ کی تصویریں جو ہوتی ہیں شو ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ نے یہ ویب سائٹ بھی دیکھتی ہیں اس طرح کی اور بھی ویب سائٹ ہیں تو آنے والے جو ویڈیوز ہوں گی تو میں اس میں آپ کو بتاتے ہوئی تو واپس چلتے ہیں اس کے اوپر تو یہ جو بیسک جو آئیڈیا ہے جو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے گک کو سمجھ کے چوز کرنا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے اس کے کی ورڈز کو سوچ سمجھ کے آپ نے نیٹس کے اوپر پہلے سرچ کرنی ہے پرس کریں کوئی میرا بھائی ویڈیو ایڈیٹنگ کے بنانا چاہ رہا ہے گک کے اوپر یہ پروجیکٹ کٹالاؤگ میں کنا چاہ رہا ہے تو آپ نے نیٹس پر سب سے جو سب سے جو ٹاپ کے جو کی ورڈ ہوتے ہیں وہ چوز کرنے ہیں سب سے پہلے پھر آپ نے ڈسکرپشن لکھنی ہے پھر اچھی اچھی تصویریں بنانی ہے پھر آپ نے جو ہے پروجیکٹ کٹالاؤگ کا جو ہے اس میں سب میٹ کرانا ہے تاکہ وہ اپروو ہو جائے اچھا تو یہ تو ایک سناری ہو گیا آپ کا پروجیکٹ جو ہے آپ نے سب میٹ کر آیا ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو آپ کا پروجیکٹ اپروو ہو گیا آپ کا پروجیکٹ اپروو نہیں بھی ہو سکتا آپ کو یہ والی میل نہیں آئے گی آپ کو ریجیکٹ ہرشن کی ایک میل آئی اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو میری ایکسپیرینس کے مطابق ہے تصویر اچھی نہیں ہوتی اس کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے ایک دو گرامریٹیکل ایرور ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ایرور شو ہو جاتا ہے یا تو پیکچر کی تھوڑی قوالیٹی بہتر نہیں ہوتی تو یہ چند چیزیں ہوتی ہیں اور آپ اس کو جلدی سے جو ہے چینج کر کے اس کو سرری سبیٹ کریں تو وہ اپروو ہو جاتا ہے تو اس کی بھی آنے آگے آنے والی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اگر آپ کا پروجیکٹ کٹالوگ اپروو نہیں ہوتا تو اس کو آپ کیسے جو ہے اپروو کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں کہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور جو اس سے پچھلی ویڈیو ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں جو میں نے پروجیکٹ کٹالوگ کے اوپر منائی اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ مجھے نیچے کومیٹ میں بتا سکتے ہیں مجھے لنکڈین کے تھوڑ یا انسٹاگرام کے تھوڑ کانٹرٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور سیمپل گک کے اوپر لے کے اس کو بناوں اور ہم اس کو دیکھیں ہم اس کے اوپر کام کریں اس میں کی ورڈ ڈالیں اور آپ پر کٹالوگ کے اوپر پروجیکٹ کٹالوگ کے اوپر سبمٹ کرائیں اور دیکھیں کہ یہ اپروب ہوتا ہے نہیں ہوتا تو اس سے جو ہے ہمارے جو نیو فریلانسر ہیں ان کو بہت ہلپ ملے گی تو اس چینل بنانے کا مقصد ہی میرا یہی ہے کہ جو نیو فریلانسر ہیں ان کو جو ہے اس کے ان کو ایسی ٹپ دی جائیں کہ وہ زیادہ زیادہ جو ہے ان کو ایک لائنٹ ملیں تو ظاہری بات ہے کیونکہ یہ ویب سائٹ ہیں یہ فریلانسنگ ویب سائٹ ہیں یہاں پہ کمپیٹیشن پہت سے آتا ہے تو آپ نے اگر دوسرے فریلانسر سے آگے جانا ہے تو ظاہری بات ہے آپ نے جو ہے وہ کرنا پڑے گا تو آپ یہ گلی ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ بھی آپ کو جو بتا ہے تو آپ اس چینل کے ساتھ جو ہے جوڑیے رہیے تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگری ویڈیو میں اللہ حافظ